ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم ویڈیو میں جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پولی سیسٹیک آوری سنڈروم یعنی کہ پی سی اوز پولی سیسٹیک آوری سنڈروم ایک ایسی حالت ہے جس میں اکثر مردانہ ہارمون کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے جسے انڈروجن کہتے ہیں اور جو انڈے دانی ہوتی ہے اس میں سیال نما مادے کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بننے لگتی ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ماہواری ہے جو انڈے ہیں وہ بقائدگی سے نہیں بنتے پولی سیسٹیک آوری سنڈروم ماہواری شروع ہونے سے لے کر ماہواری ختم ہونے تک کبھی بھی ہو سکتا ہے اب کیسے پتا چلتا ہے کہ پولی سیسٹیک آوری سنڈروم ہے یہ ہماری خواتین میں عام مسئلہ ہے بہت سی خواتین ہوتی ہیں جنہیں پولی سیسٹیک آوری سنڈروم ہوتا ہے لیکن ان کی تشخیص نہیں ہوتی اور بہت سی ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جن کو لگتا ہے کہ انہیں پولیسیسٹک سنڈروم ہیں لیکن ان کو نہیں ہوتا پولیسیسٹک سنڈروم کی تشکیز کے لیے کرائیٹیریا ہوتا ہے جسے روٹر ٹیم کرائیٹیریا بولتے ہیں اس میں تین طرح کے اہم پوائنٹ ہوتے ہیں نمبر ایک ہوتا ہے الٹاسون میں اوری کا پولیسیسٹک ہونا مطبع انڈے دانی میں چھوٹی چھوٹی سیال نما مادے کی تھیلیاں بننا انڈے دانی کے خاص شکل ہوتی ہے جس میں ایک انڈے دانی میں بارہ یا اس سے زیادہ انڈے ہو جس میں ہر انڈے کا سائز دو سے نو میلی لیٹر کے درمیان میں ہو تو وہ انڈے دانی پولیسیسٹک کھلاتی ہے اس کے علاوہ ایک آوری کا جو والیم ہے وہ دس ایمل سے زیادہ ہو تو وہ انڈے دانی بھی پولیسیسٹک کھلاتی ہے اگر انڈے دانی پولیسیسٹک ہے تو یہ روٹر ٹیم کا ایک کرائیٹیریا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کو پی سی اوز ہے اب نمبر دو پہ کیا ہے دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ماہ واری کا روٹین سے نہ آنا کم ہونا یا بالکل نہ آنا یہ بھی ایک امپورٹرٹ کریٹیریا ہے یہ وہ خواتین ہیں جن کو ماہ واری یا تو ٹائم پہ نہیں آتی یا بہت دیر بعد آتی ہے کبھی ایک ماہ بعد آتی ہے کبھی دو ماہ بعد کبھی تین چار ماہ گزر جاتے ہیں اس میں جو تیسرا پارٹ ہے وہ ہے مردانہ ہارمون کا زیادہ ہونا مردانہ ہارمون زیادہ ہو جانے کی وجہ سے خواتین کے چہرے پر دانے بنتے ہیں چہرے اور جسم پر اویر ضروری بال آنے لگتے ہیں اور جو سر کے بال ہیں وہ جھڑنے لگتے ہیں یہ نشانیاں ہیں کہ مردانہ ہارمون زیادہ ہونے کی کچھ خواتین میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نشانیاں نہ ہوں لیکن جب مردانہ ہارمون کے ٹیسٹ کروائے جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مردانہ ہارمون زیادہ ہے اوپر بیان کیے گیا ان تین کرائٹیریوں میں سے اگر دو کرائٹیریوں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پی سی اوز ہے اگر صرف الٹر ساؤن میں انڈے دانی میں پانی کی تھیلیاں جو سیال نما مادے کی تھیلیاں آتی ہیں لیکن آپ کو ماہواری ٹھیک آ رہی ہے اور آپ کے اندر اور کوئی نشانی نہیں ہے تو آپ کو پی سی اوز یعنی پولیسیسٹک اوویرین سنڈروم نہیں ہے اگر آپ کی ماہواری ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کی انڈے دانی ٹھیک ہے الٹر ساؤن میں اور آپ میں کوئی اور نشانی نہیں ہے تو بھی آپ کو پی سی اوز نہیں ہے اگر آپ کے چیرے پر بال اور دانیں آتے ہیں بال جھڑتے ہیں سر کے الٹر ساؤن کروانے پر الٹر ساؤن ٹھیک آیا ہے اور ماہواری بھی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ کو پی سی اوز نہیں ہے ان تین ویسے اگر تو پوائنٹ مجود ہیں تو آپ کو پولیسیسٹک اوویرین سنڈروم ہے اب انڈے دانی میں یہ جو سیال نمہ مادے کی تھیلیاں وہ بنتی کیوں ہیں انڈے دانی میں سیال نمہ مادہ جو بنتا ہے ہارمون کے غیر متوازن ہونے کی وجہ سے جیسے کہ خواتین میں دو طرح کے ہارمون پائے جاتے ہیں مردانہ ہارمون اور زنانہ ہارمون ان میں سے اکثر مردانہ ہارمون کی جو مقدار ہے خواتین کے جسم میں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ مسئلہ بن سکتا ہے اب خواتین کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمیں پی سی اوز ہو گئے ہیں ان کو جو ماہ واری ہے وہ ٹھیک نہیں آتی رک رک کے آتی ہے مطلب ان کو ریگولر نہیں آتی ان کی ماہ واری مہینے کے مہینے نہیں آتی دو ماہ تین ماہ چار ماہ بعد آتی ہے یا جب آئے تو ٹھیک نہیں آتی صرف جو ہے نا وہ داگ سا لگتا ہے چہرے پر غیر ضروری بال ہونے لگتے ہیں اور جسم کے باقی حصے پر بھی جیسے بازو سینہ پیٹ پر بال ہونے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں جسم کے مختلف حصے اور خاص طور پر چہرے پر دانے بننے لگتے ہیں اسی فیصد خواتین جن کو پی سی اوز ہوتا ہے وہ مٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں اور انہیں اپنا وزن کم کرنے میں مشکل ہوتی ہے ہمارے چینل پر وزن کم کرنے کے لئے ڈائیٹ پلان مجود ہے پی سی اوز والی خواتین کو کرنا یہ ہے کہ انہیں دودھ کا استعمال نہیں کرنا پی سی اوز سے متاثرہ خواتین کے چلے پر چھائیاں بننے لگتی ہیں اور جسم کے مختلف حصے پر جو رنگ ہے وہ بلیک گہرا پیچز جیسے ہوتے ہیں داغ ہوتے ہیں بڑے بڑے ایسے بننے لگتے ہیں پی سی اوز سے جو متاثرہ خواتین ہیں ان کے سر کے بال جھڑنے لگتے ہیں اور پی سی اوز سے جو متاثرہ خواتین ہیں ان کو حاملہ ہونے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی خواتین کو پی سی اوز تو ہوں لیکن وہ ان مسائل کا شکار نہ ہو اب اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ محسوس ہو تو فوراں اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا مکمل چیک اپ کروائیں جو دعائیں ڈاکٹر آپ کو بتائیں وہ آپ لازمی استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا جو رہن سین ہے وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ بدلنے تو زیادہ بہتر ہے برگر شوار میں پیزے فاسٹ فوڈ جتنا بھی آپ ہیں وہ مکمل چھوڑ دیں دوسرے پریز کریں خاص طور پر بغیر ابلاؤ عدود بزار کی چیزوں سے مکمل پریز کریں پانی کا استعمال جتنا ہو سکے زیادہ کریں کچھی سبزی اور پھلو کا استعمال روز مرہ زندی میں زیادہ کریں اور اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اسے کم کرنے کی جتنی کوشش کریں گی اتنی بہتر ہے پیسے سے متاثرہ خواتین کا وزن کم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا جیسے ہی آپ وزن کم کریں گی تو ہو سکتا ہے آپ کا پیسے اس کا مسئلہ بھی ساتھ ہی حل ہو جائے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ